نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سینگ ڈینیچر سمجھار سے جمو بیسٹ ایمپلائیز جو ہیں لگاتار پچھلے بیس سے پچیس دنوں سے لگاتار یہاں پر پنامہ چوک میں پردرشن کر رہے ہیں اور آج بارش ہونے کے باوجود بھی یہاں پر یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں اور رجنی والا کی مریتیو کے بعد وہاں پر ایک پکچر لگائی گئی ہے رجنی والا جی کی ان کی جب آتنکیوں نے ہتیا کر دی تھی اس کے بعد سے یہ لوگ جو ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں اور یہ گھاٹی میں اپنی سرویسز دے رہے تھے اور اب یہ جانا نہیں چاہتے لیکن شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی بات سن نہیں رہی میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اچھا ویپن جی بیس سے بائیس دن کتنے دن ہوگے بائیس دن ہوگی بائیس دن سے آپ پردرشن کر رہے ہیں اور کوئی باجپاہ کا لیڈر آئے آپ پر دیکھیں باجپاہ کے لیڈر جو ہیں وہ ان کو کشمیر جانا زیادہ پسند ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب یہاں پر راہول بھٹ کی ہاتھیا ہوئی بڑا ایک بولتے ہیں دربھاگ کی پورن وہ گھٹنا تھی تو باجپاہ کے جو پردیش ادھیاکش تھے رمید نرینہ جی وہ دہلی چلے گے دہلی سے سیدھا کشمیر اترے ال جی صاحب کے پاس گئے اور شیخ پورا بڑگاہ میں جا کر انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ دھرنا بھی دیا ہمیں کوئی ایتراز نہیں وہ ان کا کام ہے ہماری سانبوتی ہے ان کے ساتھ پنڈت جو کمیونٹی وہاں پر ہے لیکن ہم پچھلے بائیس دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں باجپاہ کا کاریال ہے یہاں سے دو ڈھائی کلومیٹر کی دوری پر ہے ابھی تک یہ دو کلومیٹر کی دوری ان سے تیر نہیں ہو پائی ہے تو اب آپ ناراض ہیں دیکھیں ناراضگی ہے میرے ناراض ہونے سے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چہرے ہیں ناراضگی کی بات نہیں ہے لیکن ایک سمویتن شیلتہ کی بات ہے اگر باجپاہ یہ مانتی ہے کہ وہ جمعو کا پرتینی دھتو کرتی ہے جمعو کو رپرزنٹ کرتی ہے تو اگر آج جمعو کے ملازم سڑکوں پر ہیں پانچ ہزار ملازم سڑکوں پر نہیں ہے یہ پانچ ہزار وہ پریوار ہیں جو آج سڑکوں پر ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا ان کا یہ کرتا بھی نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر آتے ہیں یہ لڑائی لڑائی کن مانگوں کو لے کر شروع ہوئی تھی دیکھیں لڑائی بات جو ہے یہ آج سے شروع نہیں ہے ہوں سالوں سے ہی ہماری ایک مانگ رہے ہیں کہ جتنے بھی انٹر ڈسٹک ایمپلائیز ہیں جو انٹر ڈسٹک پرکورمنٹ پالسی میں لگتے ہیں ان کے لئے ایک ٹرانسٹر پالسی ہونی چاہیے پانچ سال دس سال پندر سال ہو گئے ہیں وہ ملازم جو انٹر ڈسٹک بیسس پر لگئے تھے ان کی گھر واپسی کے لئے نہیں سوچتے ہیں پچھلے آٹھ سالوں سے ہم اکثر دیکھتے ہیں گھر واپسی بہت ہوتی ہے یہاں پر لیکن ان ملازموں کی گھر واپسی کے بارے میں یہ سرکار کیا کر رہی ہے پرشاہ سن کیا کر رہا ہے اس بات کو لے کر ہم ابھی تک چنتے دیں کہ ابھی تک وہ گھر واپسی ان کی نہیں ہوئی ہے ہم نے سرکار سے پہلے بھی یہ مانگ رکھی ہے کہ ان کے لئے کمپریہنسی ٹرانسفر پالسی بنے تاکہ پانچ سال کے بعد ان لوگوں کی اپنے اپنے ہونڈسٹک میں ٹرانسفر ہو جائے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ لڈاک کے پیٹرن پر یہ اپائنمنٹ شروع کی گئی تھی جب جمہو کشمیر لڈاک ایک سٹیٹ تھی اس وقت جو بھی لوگ لڈاک میں اپائنٹ ہوتے تھے وہ پانچ سال کے بعد واپس اپنے ہومڈسٹک چلے جاتے تھے اسی پیٹرن پر جمہو کشمیر میں بھی یہ سلسل چل رہا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پچھلے پندرہ سالوں سے کوئی کشمیر میں کام کر رہا کوئی جمہو سے کشمیر ہے کوئی کشمیر سے جمہو ہے کوئی ڈوڑا سے پونچ پہنچ گیا ہے لیکن ان کے لئے سرکار نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ان کو وہیں رہنا ہے یا کبھی واپسی ان کی ہونے ہوگی میری بات یہی ہے میں کسی ایک پولٹیکل پارٹی ہے کسی ایک راجنیتک دل کو جس کے لئے ذمہوار نہیں مانتا ہوں لیکن اس وقت جو ذمہواری بنتی ہے یہ ان دلوں کی بنتی ہے یا اس ایک دل کی بنتی ہے جو دیریکٹل یا انڈیریکٹلی اس وقت جو ہے جمہو کشمیر کی سطح آکے پیچھے ہے اس وقت بھاجپا کی کے اندر میں بھی سرکار ہے اور جس کی کے اندر میں سرکار ہے انہوں نے ہی ایل جی صاحب کو یہاں بھیجا ہے تو وہ ہیس ہمارے پردشنج دھرنے کا سنگیان لیں سیریس لیں یہ لوگ پچھلے بائیس دنوں میں یہاں بیٹھے ہیں پینتالیس ڈگری کا ٹیمپریچر ہے بہت گرمی ہے تب بھی یہاں بیٹھیں اور آج یہاں سبح سے بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس یہ چھتریاں ہم نے پکڑی ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ تب تک یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک سرکار ہمارے لیے ایک ٹرانسفر پالسی کا اعلان نہیں کرتی ہے لوگ تانتر کے بیہواستہ میں یہ ہمارا ادھکار بنتا ہے کہ ہم پیس فول شانتی فون پردشن کریں اور ہم اسی ادھکار کا پریوک کر رہے ہیں آپ کا نام جان سکتا ہے جی رنجیت کمر آپ نے من بنا لیا ہے کہ آپ گھاٹی نہیں جائیں گے ہاں جی سر اور ہماری جب تک مانگ جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے سولہ سال اپنے جو ہے وہ زندگی کے وہاں پر دے دیئے ہیں آگر گورنمنٹ نے ہماری ریکروٹمنٹ پالسی بنائی ہے بنائی تھی اس وقت تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی ایک ٹرانسفر پالسی بھی بنائی جائے تاکہ ہم بھی اپنے گھر آ جائیں مطبعہ ہمارے بھی گھر گھروار ہیں ہماری بھی ایک سوسائٹی ہے ہمارے گھر میں ہم ان کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں سمسیہ ہے تو یہ آج کی سمسیہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ جو یہ کیسز ہو رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہم پڑھاتے ہیں وہاں پر اپنا جو ہے وہ یا کوئی اپنی سروس دے رہا ہے سوسائٹی کو جو ہے تو ہم تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا گنڈا گاردی تو نہیں کر رہے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارا مقصد جو ہے کہ ہم جو ہے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ واپس پیچ دے میں آپ کا نام جان سکتا ہوں جی سر انشاء بارش اتنی بارش میں بھی آپ پردشن کر رہے ہیں تو کس بات کا برا لگ رہا ہے کس کو آنا چاہیے تھا آپ سے ملنے وہ نہیں آیا جی سر یہ تو ہے ہم پچھلے یہاں باریس دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں باریس دن ہوگئے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے تو 47-46 تیمپریچر میں بھی ہم بیٹھے ہیں آج اگر بارش ہو رہی ہے آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں جب تک خود ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس نہ آئے اور ہمیں نہ پوچھے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ یہ دیکھیں مہیلائیں بھی جو ہیں وہ یہاں پر پردشن کر رہے ہیں کافی سارے کرمچاری ہیں اگر آپ گھما کے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے تو ایک بار گھما کر دکھائیں کتنے سارے کرمچاری ہیں اور ان کو اس بات کا بہت بورا لگ رہا ہے کہ بھاجبہ کے پردش آدھے اکسروندہ رہنا جو ہیں وہ ان سے ملنے نہیں آئے دو تین کلومیٹر کی دوری کے اوپر پنامہ چوک میں یہ پردشن کر رہے تھے یہ لوگ نہیں آئے اور یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفر پالسی جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں جو ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ گورمنٹ ٹھیک نہیں کر رہی ہے وہ جو بھید بہا ہو ان کو لگ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے مند سے شنکہ جو ہے وہ نکلے اس خبر کے اوپر آپ اپنی پرتکریہ بھی دیں اور دیکھتے رہیں دیننگ سٹھ سمجھار مجھے اور میرے سوئی ہوگی میں ڈوکروں کو دیں ازازت نوشہ